مفتی طارق مسعود فیمس سکولر مشاہدے کے خلاف ایک نظریہ فرض کر لی وہ ایک چھٹکلا ہے کہ وہ ایک جو ہے نا وہ چیلا اور گرو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے نا ایک گرو ہوتا تھا جو ان کا چیلا اور ایک چمچہ ہوتا تھا جو گرو کا چمچہ یہ دونوں کسی ملک میں گئے پتا چلا کہ جی وہاں سب برابر ہے سب کے حقوق کیا ہیں سیم تو گرو نے کہا چل چیلے اس ملک میں چل کے رہتے ہیں جہاں ایکوالیٹی کی بیس پہ سب کے رائٹس کیا ہیں برابر سار ایک جیسے وہاں بڑا آمن ہوگا سکون ہوگا کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے تو چیلے نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا کا بناہے وہ نظام ہے کسی کا مرتبہ زیادہ کسی کا مرتبہ کم تو سار ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ صحیح کنٹری نہیں ہے اس نے کہا نہیں نہیں بڑا اچھا کنٹری یہ چلتے ہیں تو جب یہ اس ملک میں گیا نا تو پتا چلا جی کسی مجرم کو فانسی دی جا رہی ہے اب یہ لوگ گئے فانسی کا منظر دیکھنے کے لیے تو جو مجرم تھا اس کی گردن بہت موٹی تھی جیسے ہمارے وہ ایک ہیں ان کی گردن اتنی موٹی ہے کہ فانسی دی نہیں جا رہی ہوں تو اسی وجہ سے وہ ہر دفعہ بری ہو جاتے ہیں اب کون ہے میں بہت زیادہ نہیں دیٹیل میں جاؤں گا ایک بڑے بزرگ ہیں کئی دفعہ ان کو فانسی کا فیصلہ سنایا گیا لیکن فانسی دینے سے پہلے وہ فیصلہ اس لیے واپس لیا گیا جہاں تک میرا ایک ترزی ہے کہ وہ گردن بھندے کے حساب سے یعنی اتنی بڑی گردن ہے کہ ابھی تک ایسا بھندہ انہوں نے ایجاد ہی نہیں کی تو جب اس کو فانسی پہ لے کے کسی کو لے کے گئے تو اس کی گردن موٹی تھی بھندہ کیا تھا چھوٹا تھا وہاں بحث ہو گئی یار یہ تو بھندے پہ آئی نہیں رہا ترنے کا بادشاہ سے پوچھا بادشاہ نے کہا دیکھو ہمارے ہاں سب برابر ہیں یہ نہیں آرہا نا تو جو آرہا اس کو لٹکا دو سب کے حقوق کیا ہیں بھئی ضروری تھوڑی ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے اگر مجرم کی گردن نہیں آرہی تو فانسی تو دینی ہے تو جس کی آرہی ہے اس کو لٹکا دو تو گروہ کی آرہی تھی گروہ کی گردن آرہی تھی اس کو پکڑ کے لے جانے لگے وہ بھاگا اور توبہ کی بھائی آئندہ میں کبھی کسی ایسے کنٹری میں نہیں جاؤں گا جن میں سب کے حقوق کیا ہیں برابر ہیں یہ تو خیر ایک چھٹکلہ تھا سمجھانے کے لیے کہ یہ نیچرل نہیں انہوں نے مرد اور عورت کو برابر کر دیا کیا کر دیا مرد اور عورت کو برابر سیم حقوق ہیں دونوں کے اسلام نے دونوں کی دیکھا کہ بھئی یہ میڈیکلی سیم نہیں ہے تو حقیقت میں کیسے سیم ہو سکتے ہیں اسلام نے قانون بنایا ہم نے مرد کو عورت پر فضیلت دیئے گھر کا سربراہ کون ہوگا بولے بھائی مرد ہوگا عورت شوہر کے ماں تحت اور تابع ہوگی غلام اور لونڈی نہیں ہوگی ماں تحت اور تابع ہوگی یہ بالکل ایک نیچر کے حساب سے تھا اسلام نے بتایا کہ سب کے حقوق برابر نہیں ہیں سب سے پہلے کس کا حق ہے بھئی مخلوق میں تمہارے پیرنٹس تمہارے ماں باپ آپ نے ائر ہوسیس کا اسٹائل بات کرنے کا سب حضرات نے یہاں جہازوں میں سفر کیا ہوگا دیکھا ہوگا بڑی تمیز سے بات کرتی ہے لیکن اسلام اس اخلاق اور تمیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اسلام کہتا ہے یہ تمیز اگر اپنے ابا کے ساتھ اور اپنی امہ کے ساتھ اور اپنے ہزبینڈ کے ساتھ ہے اس پہ سواب ملے گا کسٹمر کے ساتھ ہے تو تنخواہ ملے گی سواب بولے نا کیا ہوگیا بھائی ملے ملے گا یہ کون بیان کرتا ہے یہ گوڑا بتا سکتا ہے یہ باتیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ تمہارے اخلاق کا سب سے پہلے حقدار تمہارے گھر والے ہیں جو ریلیشن ہے کمال کی بات یہ ہے کہ ریلیشن کے حقوق تو بات کی بات ہے ریلیشن ہی ختم ہو گئے ریلیشن وجود میں آتے ہیں نکاح سے اس سوسائٹی میں نکاح کیا ہو گیا ختم اسلام نے بتایا کہ اتق اللہ اللہ سے ڈرو اور ازاد سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہیں ایک رشتوں میں تقسیم کر دیا اس نے تو رشتے ختم ہو گئے وہاں پہ تو مخلوق کے حقوق میں اسلام نے سب سے پہلے رشتوں کو بیان کیا ہے کہ بعد والے بعد میں سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں پھر بیوی بچے ہیں پھر بھائی بہن ہیں بار بار قرآن میں لفظ آتا ہے نا قربہ قریب کے لوگ قریب کے لوگ جو سب سے زیادہ قریبی ہے اس کا حق بھی سب سے زیادہ اور پھر اس میں وراثت کے حکام بیان کیے اس میں نان نفقے کے حکام بیان کیے آپ حیران ہوں کہ یورپ میں آپ جاتے ہیں ساری ذمہ داری ہیں اسٹیٹ کے ذمہ ہیں وہاں معذوروں کو پالنا ایک معذور بھائی ہے بھائی کے ذمہ داری نہیں ہے اس معذور کی خدمت کس کی ذمہ داری ہے اسٹیٹ بھائی اسٹیٹ کا کیا لگتا ہے وہ اسٹیٹ پال رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے پال رہی ہے کیوں پال رہی ہے اس لیے کہ بھائی پالنے کے لیے دیار نہیں اگر اسٹیٹ نہ پالیں روڈوں پر پڑے ہوئے ہوں گے وہ معذور لوگ بوڑے ماں باپ کو وہاں کون پال رہے ہیں اولاد پالتی ہیں نہ 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 اسٹیٹ حالانکہ اسٹیٹ نے نہ جنا نہ اسٹیٹ نے پیدا کیا نہ ان کی پیدائیس پہ اسٹیٹ کو خوشی ہوئی اسٹیٹ میں جو حکمران ہیں وہ پانچ پانچ سال کے لیے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اسٹیٹ ایک قانون شخصی ہے جس کا حقیقی وجود نہیں ہوتا ایک لیگل پرسن جسے کہا جاتا ہے ایک فرضی پرسن ہے اس فرضی پرسن کے وہ بوڑے ماں باپ کو بھی پال رہا ہے وہ فرضی پرسن جو ہے وہ اولاد کو بھی اور معذوروں کو بھی پال رہے ہیں تو آپ بتاؤ ریلیشن فرضی شخص سے بڑھ رہا ہے آپس کے ریلیشن کیا ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں اسلام ہے جس نے بتایا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلَكِ کوئی خاندان میں معذور ہو کما نہیں سکتا تو اس کا نان نفقہ اس کے وارثوں پر ہے دیکھا جائے گا یہ مر جاتا تو اس کے وارث کو کتنے پرسنٹ ملتا تو اتنا ہی نان نفقہ اتنے ہی پرسنٹیج کے حساب سے اسلام نے ڈیوائٹ کیا اس کے ریلیشن اور رشتداروں پر ڈیوائٹ کیا ہے ماباپ کا خرچہ ڈالا ہے اولاد کے ذمہ تو یہ جو ریلیشن کا ایک نظام پیش کیا یہ کس کا پیش کردہ نظام ہے یہ اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے آپس میں ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں اور محبتیں آپس میں ملتی ہیں گوروں کا بڑھاپا بہت خطرناک جتنی جوانی ان کی عیاشی میں گزرتی ہے نا اتنا ہی خطرناک ان کا بڑھاپا ہوتا ہے میں تو ایک بات لوگوں سے بار بار کہہ رہا ہوں میں نے گوروں میں بوڑی عورتوں کو کتوں سے دل بہلاتے ہوئے دیکھا ہے میں یہاں لبرل انٹیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ میاں نے کتے کا بہترین آلٹرنیٹ میاں دیا ہے آپ کو جوانی میں شادی کر کے میاں کو پال لو یہ بڑھاپے میں بغیر دم کے کتے کا مستغفراللہ زیادہ ہو گئی یعنی حقیقت تو یہی ہے نا غلط تو نہیں کہہ رہا نہ اولاد ہو رہی ہے نہ میاں بڑھاپے میں کتے ہو اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں اتنا دے رہی ہے گورنمنٹ تمہیں محبت تھوڑی دے سکتی ہے تمہاری تنہائی تھوڑی دور سکتی ہے دور کر سکتی ہے تب ہی اس غیر فطری طرز حیات کا یہ نتیجہ ہے کہ خودکشیوں کا ریش اتنی ترقی کے باوجود یہاں سے کئی گناہ زیادہ ہے اسلام قرآن کیا کہتا ہے اسلام نام ہے اس فطرت کا اس نیچر کا جس نیچر پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو جو دعویٰ کیا قانون اسی دعویٰ کے حساب سے دیئے اسلام سمجھ میں آرہی یہ بات کی نہیں ہے یہ تو مختصر میں نے حقوق العباد کی بات کی ہے اسی طرح اسلام میں اللہ کے حقوق کی بڑی ویلی ہوئے ہم جب دوسری قوموں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی ڈشنری سے اللہ کا لفظ کیا ہو گیا بولیں صرف وہ مائی گاڈ کی حد تک رہ گیا ہے جب کوئی ٹینشن ہو مائی گاڈ بس اس سے زیادہ گاڈ سے رشتہ کیا ہے ختم جبکہ اسلام بتاتا ہے کہ جیسے ماباپ کا رشتہ سب سے قریبی کیونکہ انہوں نے آپ کو جنا اس سے بھی زیادہ رشتہ آپ کا خالق کے ساتھ ہے جو کیریٹر ہے جس نے آپ کو پیدا کیا اس کے کیا حقوق ہیں یہ بیان کرنے سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ یہ بیان اور ایکسپلین کرنے سے قاسر ہیں اللہ نے بتایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو خدا ہے نا اس کے حقوق کیسے عدا ہوں گے ایک تو اس نے بتایا کہ مخلوق کا حق بھی اصل میں خدای کا حق ہے آپ مخلوق پہ جب خرش کرتے ہیں تو یہ بھی کس کے حکم پہ آپ ماباپ کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ ماباپ کا نہیں ہے یہ حق کس کا ہے اللہ کا ہے گوڈ کی وجہ سے کر رہے ہیں سورہ دہر میں آپ دیکھیں نا قرآن کہتا ہے ہمارے نیک بندے جب غریبوں کو کھلاتے ہیں تو کھلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خدا کے لیے کھلا رہے ہیں تمہارے لیے نہیں کھلا رہے ہیں جب ہم تمہیں تمہارے لیے کھلا ہی نہیں رہے ہیں تو ہمیں نہ تم سے اس کا بدلہ چاہیے اور نہ شکریہ چاہیے یہ لفظ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہمیں بدلہ کس سے چاہیے خدا سے غیر مسلم جب مخلوق کو کھلائے گا خدا کے لیے نہیں وہ ہیومن رائٹس کا خیال کرتے ہوئے کہ میں انسان ہوں انسانوں کا انسانوں سے رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کی لاج میں کھلائے گا جبکہ مسلمان جب انسانوں کو کھلائے گا تو یہ کس کے آرڈر پہ ہے یہ خالق کے حق کو پورا کرنے کے لیے کھلائے گا لہذا اس کے لیے اس کو دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو ریٹن میں شکریہ بھی نہیں چاہیے آپ دیکھ لیں نا لوگ ایک بہت اشکال کرتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں ادا کرتے ہیں زکاةیں دبا گے ادا کر رہے ہیں غریبوں پہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ ٹیکس سے کئی گناہ زیادہ ہے اس کی وجہ یہی ہے ان کو بتا ہی جو ہم زکاة یا صدقے دے رہے ہیں اللہ کو دے رہے ہیں وہاں سے مل جائے گا ہمیں حکومت کو جے دیں گے اس پہ لوگوں کو اتمنان کہ پتہ نہیں کہاں جائے گا کس کے پیٹ میں جائے گا میں لاہور گیا اور انڈس ہاؤسپیٹل آپ جا کے دیکھیں ان کی کروڑوں اور بلکہ اربوں روپے کا بجٹ ہے سارا بجٹ ٹوٹلی عوام اٹھا رہی ہے جو ہاؤسپیٹل میں ڈائل ایسز کے پیشنٹ کا فری علاج ہارٹ پیشنٹ کا فری علاج میں یورپ بھی گیا وہاں میں نے دیکھا فری علاج کرتا کون ہے فری علاج اسٹیٹ حکومت یہاں بھی ہم دیکھیں بہت سے ہسپیٹل فری علاج ایک بھی گورنمنٹ کا ایسا ہسپیٹل نظر نہیں آئے جہاں ٹوٹلی اراج کیا ہو اور جو فری والے ہیں وہاں علاج سے زیادہ بیمار ہونے کا ریشو کیا ہے آپ درک جلیں ہیں نا پان گھٹکے کی جو پیکے آپ کو فری ہسپیٹلوں میں نظر آئیں گی وہ دیکھ کے ہی آدمی بیمار ہو جائے تو یہاں عوام تو ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے گورنٹ پوری نہیں کر رہی وہاں گورنمنٹ پوری کر ہی اس لیے رہی ہے کہ عوام پوری نہیں کر رہی وہاں پہ کر بھی نہیں سکتی کیونکہ بڑے بڑے ہسپیٹلوں کو چلانے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ موٹیویشن مذہب تو آپ کو دے سکتا ہے وہ حکومتیں آپ کو وہ موٹیویشن نہیں دے سکتی ممکن ہے لوگ کہیں گے یار فلا ہسپیٹل وہاں بھی چلا رہے بھائی اتنا پیسہ جو غربت یہاں ہے یہ غربت تھوڑا پارسل کرو نا وہاں پہ پھر دیکھو چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اسلام نے اللہ کے حق بھی بیان کیا اور ایسے خاندانی طریقے سے بیان کیا ہے نا کہ دنیا میں کسی کے پاس خدا کے حقوق پر بھی ایسا پیغام بولے نہیں اس نے بتایا کہ پانچ قسم کی عبادتیں پانچ قسم کے کام ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں پر فرض ہیں خالصتاں کس کے لیے اللہ کے لیے نمبر ایک نماز آپ مجھے بتاؤ نماز جیسی عبادت آپ کو دنیا میں کسی مذہب میں نظر آتی ہے کیا جس میں آپ دانس صاف کریں لباس کو پاک کریں ٹائمنگ بھی کتنی بہترین صبح صبح آپ اٹھیں جس بہانے مسلمان کو صبح اٹھنا پڑتا ہے میڈیکلی دیکھا جائے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے اس کے اوپر نماز کا ٹائم ایسا رکھا ہے جو میڈیکلی انسان کی صحت سے میچ بولو نا کوئی کہہ سکتا ہے بلکہ ڈاکٹرز پوچھیں گے سب سے بہترین ٹائم صبح اٹھنے کا کونسا ہے صبح اٹھنا ہے اور تحجد میں اٹھیں تو اور اچھا ہے اسلام نے اگر رات کو دو بجے یا ٹائی بجے نماز رکھی ہوتی بہت سے ڈاکٹروں کو اشکال ہو سکتا تھا یہ ٹائم ایسا رکھا ہے تو گہری نیند کا ٹائم ہے تو صحت برباد اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو ٹائم ایسا رکھا گیا ہے جو ہماری نیچر اور فطرس سے میچ کرتا ہے طریقہ ایسا رکھا گیا ہے وضو کرو دانس صاف کرو طہارت حاصل کرو یہ غسل تو یہ تمام جو پورا پروسیز ہے اس سے بہتر پروسیز عبادت کا کوئی لا سکتا نہیں ہے سمجھ بھی آری بات کی نہیں ہے دوسرا حکم دیا نماز کے بعد زکاة کا ہے یہ مخلوق کے لئے لیکن اس کو حق اس کا قرار دیا گیا ہے اللہ مالداروں سے لے جائے گی اور اسی قوم میں غریبوں پہ تقسیم کر دی جائے گی اتنا بہتری نظام زکاة کا رکھا ٹیکس کا نظام اور زکاة کو ذرا آپ کمپیر کریں ٹیکس ہر چیز پہ گورپنڈ لیتی ہے اللہ مہینہ جو ہم سے زکاة کے نام پہ ٹیکس لیتے ہیں نہ 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 غریبوں سے تو ہے ہی نہیں ہے غریبوں سے وہ ٹیکس بولو نہیں لی ہے درمیانے طبقے سے بھی نہیں ہے تین قسم کے طبقے ہیں اسلام میں ایک مالدار جن سے زکاة لی جاتی ہے دوسرا غریب جن کو زکاة دی جاتی ہے تیسرا درمیانی طبقہ کہ نہ لی جائے گی اور نہ ان کو دی جائے گی نہ یہ غریبوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ زکاة لے لیں اور نہ اتنے مالدار ہیں کہ ان کی سے زکاة لی جائے پھر جن مالداروں سے لی جاتی ہے اس میں کتنی آسانی رکھ دی اس مال میں لی جاتی ہے جو بڑھنے والے اموال ہیں آپ کے استعمال کی چیزوں پہ زکاة کیونکہ گاڑی ایسے نہیں ہے ایک سے دو ہو جائے گھر ایسا نہیں ہے آپ رہ رہے ہیں تو ایک سے دو ہو جائے تجارتی مال پہ جو بیچنے کے لیے خریدا ہو جو چیزیں بیچنے کے لیے خریدی جاتی ہیں وہ ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ تو اللہ نے کہا ان میں گروت ہے لہذا ان میں سال میں صرف ایک دفعہ ڈھائی پرسنٹ تم نے میرا حق مجھے دینا ہے اور دینا کس کو ہے غریبوں پہ خرش کر دینا تو آپ بتاؤ اس سے زیادہ بہترین کوئی نظام مالیات کا نظام ہو سکتا ہے کیا کوئی نظام نہیں ہو سکتا تیسرا اللہ نے کیا حکم دیا سوم رمضان پہلا جو تھا وہ تو توحید ہے جو پانچ ارکان میں سے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے کیونکہ دنیا میں کوئی ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جو کہے کہ آپ ہماری اسٹیٹ میں رہ کے دو ریاستوں کے خائل ہوں پہلی تو ابتدائی توحید سے ہوتی ہے کہ جب ایک ہے تو خدا کیا ہے بس ایک ہی ہے اسی کی مانکے چلنا ہے تیسرا چوتھا حکم اسلام نے دیا ہے رمضان کا چوتھا حکم کیا دیا ہے رمضان جس کے استقبال پر آج میں نے بیان کرنا تھا لیکن میرے بیانات میں ہمیشہ تمہید لمبی ہوتی ہے اور ٹاپک پر بات کم ہوتی ہے کیونکہ اس تمہید کے بغیر میں اگر ٹاپک پر بات کروں گا تو وہ پانچ منٹ کی بات بھی پانچ گھنٹے میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اور جب تمہید لمبی ہو جاتی ہے تو پھر وہ پانچ منٹ کی بات بھی انشاءاللہ پانچ منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے تو انہی میں سے اللہ میاں نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ میرے جو مجھے مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو میں چلا رہا ہوں اس کائنات کا بنانے والا میں ہوں تو یہ خالی پیلی کے دعوے میں قبول نہیں کروں گا کچھ کر کے دکھانا پڑے گا جس سے پتا چلے گا کہ واقعی تم مجھے مانتے ہو آپ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کریں تو فری پھوکٹ کے دعوے آج کل چلتے ہیں آپ بیگم سے کہیں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے بہت زیادہ بیگم میں بس مفتی تارک مسعود کی اتنی دفعہ بیان سن چکا ہوں پھر بھی مجھے کبھی دوتری چاہدی کا خیال نہیں آیا کیونکہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے بار بار آپ یہ دعویٰ کرو وہ کہے چلے چلے آپ مجھے آج پیزہ کھلا دیں چلیں آج باہر ہوتل پہ چلتے ہیں آپ کہیں پیسے نہیں ہے ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس روز آنا یہ دعویٰ کرتے ہو لیکن اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے روکڑا آپ کی جیب سے کبھی بھی نہیں نکلتا تو ایک دن غصے میں آ جائے گی نا کہ کچھ اور بول دیا کرو یہ محبت کے دعویٰ یہی ہوگا نا یہ دعویٰ شاویٰ نہ کیا کرو تو غیر مسلم بھی خدا کو مانتے ہیں بہت سارے لوگ خدا ہے بنایا ہے تو کیا کرے ہیں بنایا ہے تو کہتے ہیں بھر کچھ نہیں کرو کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں ایسے ماننے کو میں مانتا نہیں لہذا اللہ نے پانچ ٹائم نماز رکھ دی وہ آپ کو پڑھ دی پڑے گی اللہ میں یہاں نے زکاة رکھ دی سال میں ایک دفعہ اللہ میں یہاں نے رمضان کے بولو روزے رکھ کہ یہ ثبوت دینے کے لئے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں آپ کو ایک مہینہ صبح و صادق سے لے کے غروبِ آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا اس میں یہ چھوٹ رگ دی کہ بیمار اور مسافر اس سے کیا ہیں مسکس یہ بھی نیچرل ہے ورنہ بیماروں کے لئے کتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے رمضان کا روزہ کتنی بڑی ٹینشن بن جاتی ہے تو وہ دو کو کیا کر دیا کہ بخارش کر دیا آسان رکھا اس لیکن خوب سمجھ لیں اللہ کے احکام آسان تو ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوتی مثال کے طور پر وضو کے لئے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا آپ کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یار چلو وضو کے لئے پانی جب ہے ہی نہیں تو تیمم میں دو دفعہ ہاتھی مٹی میں مارنا ہے چھوڑو ایسے ہی نماز پڑھ لو آپ کچھ بھی کریں گے ایسے نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یار چلو چھوڑ دو آج چھوڑنے کا اپشن بھی نہیں یعنی یہ تو کر دیا سفر میں دو رکعتیں پڑھ لیں آپ لیکن چھوڑنے کا اپشن نہیں رکھا چھوڑنے کی تو یہ میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہو تو نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی طریقہ بدل دیا کہ گھوڑے پہ سوار ہو تو وہی سواری پہ پڑھ لو اس سے بتا چلتا ہے کہ اسلام کے احکام میں آسانی ہے جتنی اللہ نے ڈال دی اس کے بعد نو کا اپشن آپ کے پاس نہیں رہتا ہمارے ہاں بہت سے لوگ رمضان میں یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ نے مسافروں کو چھوڑ دے دی ہے بیماروں کو چھوڑ دے دی ہے اس سے خود یہ نتیجہ نکالنے لگتے ہیں اس کا مطلب اللہ بڑا غفور رحیم ہے کوئی ٹینشن ہو تو چھوڑ سکتے ہیں آپ نہ 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 سفر اور بیماری کے علاوہ اب چھوڑنے کا اپشن آپ کے پاس نہیں شدید ترین گرمی ہے نہیں چھوڑ سکتے آپ مزدور ہیں آپ نے دپہر گرمی میں کونہ کھوڑنا ہے تو بھی آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے یہ اس عذر کو عذر مانا نہیں کیا ہے لوگ اکثر ہم سے پوچھتے گرمی کے روزوں میں خاص طور پر زیادہ پوچھا کرتے تھے کہ ایک مزدور دپہر کو قدال چلاتا ہے کونہ کھوڑتا ہے وہ تو ناممکن ہے کہ رکھے وہ روزہ وہ تو مر جائے گا پیاس سے میں اس سے کہتا تھا بھائی یہ چونکہ میرا مزہ میں بنائے با دین تو ہے نہیں ہوتا تو اسمبلیوں میں تو قانون ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ تھوڑی پبلک کو ٹینشن ہو رہی ہے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئی انہوں نے کیا کہ یار رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ایک ایسے الفاظ بولے جس سے زمانے جہالیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا عورت اللہ سے دعائیں مانگتی رہی دعائیں مانگتی رہی دعائیں مانگتی رہی آسمان سے وہی نازل ہوئی کہ ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے کفارہ دے دیں گے تو نکاح ان کا باقی ہے اس سے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ نہیں کہا میں مشورہ کر کے قانون چینج کر دیتا ہوں تمہاری ٹینشن مجھ سے دیکھی نہیں جاری تو میں صحابہ کو بلاتا ہوں ایسا کرتے ہیں ہم کچھ اس پہ غور فگر کر کے سوسائٹی کے حساب سے اس کو ذرا طلاق کے حکام میں کچھ چینجنگ لے آتے ہیں نا 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 اللہ میں یہ نہیں چینج کر دیا تو ہو گیا خسنی ہوتا تو خوب سمجھ لیں مفتی کا کام لوگوں کو اللہ کا قانون بتانا ہے سوسائٹی کے حساب سے چینج کر کے اس کو ایسا بنا دینا کہ اس میں سوسائٹی اس کو قبول کر لے یہ مولانا صاحب کے بولے نا یہ نہیں بس میں نہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تین تین طلاقیں دے کے بہت پوچھ رہے تھے کوئی گنجائی ہوں کہتے ہیں بھائی ہمیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں بلک رہے ہوتے ہیں بھائی ہمارا تو ہم تو پیغام پہنچا دیں گے اللہ میں یہ نے جب آپشن رکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں آپ ابھی اللہ میں یہاں سے جا کے لڑ لینا خیامت کے دن تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسلام نے نا روزہ چھوڑنے کا آپشن بیمار اور مریض کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مزدور بچارہ کیا کریں تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اسلامی قانون میں یہ ملتا ہے کہ مزدور اگر صحت مند ہے سفر میں نہیں ہے تو ملازمت تو سب کی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے کوئی ائر کنڈیشن میں بیٹھ کے جاپ کرے گا کوئی جناب گڑا کھو دے گا تو اب ایسا کوئی اسلام نے میار نہیں رکھا کہ جس کو ایک گھنٹہ مزدوری کرنی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے جس کو دو گھنٹے کرنی ہے یا آدھے گھنٹے کرنی ہے وہ نہیں یا ایسا کچھ نہیں ہے سب کے لیے برابر ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ روزہ وہ رکھے اور اگر حالت غیر ہو جائے روزہ رکھے ناقابل برداشت حالت ہو جائے تو پھر توڑنے کی اجازت ہے بیمار ہونے کا خطرہ ہو کیونکہ جیسے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ایسے ہی بیماری کے خوف میں آپ کو روزہ توڑنے کی بھی بولے نا بھئی اجازت جیسے شگر کے پیشنٹ نے روزہ رکھ لیا بعد میں دیکھا شگر بہت ڈاؤن ہو رہی ہے حالت خراب ہو رہی ہے تو روزہ وہ توڑ سکتا ہے تو اب یہ شگر کے ساتھ خاص نہیں ہے مزدور کو اگر یہ خطرہ ہو گیا کہ مجھے پیاس اور اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نہ خواستہ مر جاؤں گا یا میرے شگر لیول ڈاؤن ہوگا جس سے کوئی بھی بیماری ہونے کا خطرہ ہے تو جب اس کا یہ خیال ہو اور غالب گمان ہو کے ایسا ہو جائے گا تو ایسے کنڈیشن میں اسلام اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے تو علماء کہتے ہیں جو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں روزانہ روزہ رکھیں گے اور روزانہ حالت غیر ہونے پر روزہ توڑیں گے کیونکہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے توڑنے کی ہے بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرا خیال نہیں آنی سمجھنے ہمارے غامدی صاحب نے تو فتوہ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو میں مقصد غامدی صاحب پر ارت کرنا نہیں ہے مقصد یہ کہ اس قسم کے بھی سکولرز مارکٹ میں آ رہے ہیں تو یہ قانون کو آپ اسلام کے چینج نہیں کر سکتے جیسا ہے ویسا ہی رہنے دینا پڑے گا آپ کو تو آپ کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے جوب کی وجہ سے پڑھائی کی وجہ سے پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے سمجھ میں آرہی بات کی نہیں آرہی تو اب مجھے ایک بات بتاؤ جلی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں کہ اللہ میانے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہو سکتا ایک دور تک ہم سنتے رہے ہیں میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سونا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں نے کچھ کھانا چاہیے ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے مجھے شروع سے یہ بات میری خوبڑی میں نہیں آتی تھی یہ نیچر کے خلاف ہے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے میرے پیٹ خراب رہا ہے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں دو نیوالے پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں دو یا تین جتنے ایفورٹ کر سکیں پھر تھوڑا کھائیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اس ٹائل میں دیکھا ہے کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا نہیں دیکھ اگر یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا جو اللہ کے پیغمبر تھے آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا وہاں تو دو کھانے ملتے ہیں ناشتہ بھی نہیں ملتا میں بکرتہ و آشیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں اور مغرب کے بات کھایا کرتے تھے یہ دو ٹائم تھے کھانے کے ناشتے کا لفظ عربی ڈشنری میں آپ کو نہیں ملے گا حالانکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے فطور جو آج عربی میں ہے یہ جدید عربی میں ہے فطور ناشتے کو کہتے ہیں قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولیں نہیں بلکہ میں اور آپ کی جنگل نالج کے لئے ایک بات بتاؤں انگریز کے برے صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈشنری میں بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کہ نہیں آرہی ہے تو یہ تھا ہی نہیں یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے چائے بھی سگرٹ بھی بھٹکے بھی پان بھی یہ ساری چیزیں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا وہ پاک تھا وہ نہیں وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہوتے تو چائے پیئے نہ میں بھی پیتا ہوں یہ نہیں کہ چھوڑنے آپ پیئے نہ پیئے وہ آپ کا ہیڈک ہے بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئی ہیں یہ ہمارا کلچر نہیں ہے تو ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا ہے دو ٹائم کا کھانا ہے آپ سنیں ڈاکٹر کو یہی کہہ رہے ہیں دو ٹائم کھائے کرو تمیز کا کھانا یہی ہوتا ہے دو ٹائم کو واللہ والم یہ ڈاکٹروں کے پیلے ڈاکٹر سب سے پوچھیں آپ